ہماری کلیکسی میں اتنے سٹارز ہیں اگر آپ ان کو گننے بیٹھیں گے تو آپ کو سات ہزار سال لگ جائیں گے جو ایک انسان اپنی مجودہ زندگی میں کبھی بھی نہیں گن سکتا ذرا سوچئے ہماری کلیکسی ہی اتنی بڑی ہے جسے اچھی طرح سے دیکھا نہیں جا سکتا تو ہماری کائنات کتنی بڑی ہوگی اتنی بڑی کائنات میں اتنے بڑے بڑے اوبچیکٹ ہیں جن کا سائز آپ کی سوچ سے بھی زیادہ پڑا ہے اور آج کس ویڈیو میں ہم کائنات میں مجود پڑی سے پڑی کلیکسی اس کے پارے میں جانے گے تو پوری ویڈیو واش کیجئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکراب کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں ہماری کلیکسی مل کی وے ایک بہت پڑی کلیکسی ہے جس کا سائز ایک لاکھ تیس ہزار لائٹیئر ہے جس کے اندر دو سو ارب سے زائر سٹارز مجود ہیں یہ ایک سپائرل شیپ کی گلیکسی ہے اس کے گرد تو گلیکسیز اوربیٹ کرتی ہیں جن کا نام سمال مگنینک لاؤڈ ہے اور لارچ مگنینک لاؤڈ ہے ہماری سمین اس کے سینٹر سے پچیس ہزار لائٹیئر دور مجود ہے اس کے اندر ہماری گلیکسی کا سب سے بڑا سٹار سٹیفن سن ٹو ایٹین مجود ہے یہ سٹار ہمارے سورج سے دو ہزار کنا سیادہ بڑا ہے جس کے اندر دس ارب سورج آسانی سے آ جائیں گے یہ بات آپ جان لیں کہ ہماری گلیکسی اتنی بڑی ہے کہ اگر اسے سٹیفن سن ٹو ایٹین جیسے سٹار سے بڑا جائے تو اس میں آٹھ ہزار خرب خرب سٹیفن سن ٹو ایٹین جیسے سٹار آئیں گے اگر اسے ووجے سپیس کرافٹ سے پار کرنے کی کوشش کی جائے تو ووجے وون سپیس کرافٹ کو اس سے پاہر نکڑنے میں دو ارب سال لگ جائیں گے اگر ہماری گلیکسی کو لائٹ کی سپیڈ سے پار کیا جائے تو ابھی ہم اس گلیکسی کو پار کرنے میں ایک لاکھ تیس ہزار سال لگ جائیں گے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری گلیکسی کتنی بڑی ہے اس کے بعد آتی ہے انٹرومیڈا گلیکسی جو ہماری قریبی گلیکسی ہے جو ہم سے پچیس لاکھ لائٹ یا دور ہے اس کا سائز ہماری گلیکسی سے دو کنہ سیادہ بڑا ہے جس میں دس کھرب ستارز موجود ہیں جو ہماری گلیکسی میں موجود ستارز سے پانچ کنہ سیادہ ہیں یہ گلیکسی اتنی بڑی ہے کہ اسے آپ سمی سے کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں سائنسان پہلے اسے ایک نیبولہ سمجھتے تھے لیکن بعد میں ہمیں پتا چلا کہ یہ ایک نیبولہ نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی گلیکسی ہے اس گلیکسی میں اتنے ستارز ہیں کہ اگر آپ ہر ستارز کو ایک سیکنڈ کے لیے دیکھیں تو آپ کو سبھی ستارز کو دیکھنے میں 32000 سال لگ جائیں گے اتنی زیادہ بڑی گلیکسی ہونے کے باوجود اس کا ماز ہماری گلیکسی سے دو کنہ زیادہ ہے لیکن اسے پار کرنا بہت زیادہ مشکل ہے اگر آپ اسے ایک کورنر سے دوسرے کورنر میں پار کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بہت پڑی پڑی نیبولہ اور ستارز کلسٹر کو پار کر کے جانا ہوگا جو کئی لائٹیئرز میں پھیلے ہوئے ہیں اگر ہم اس گلیکسی کو ووچے سپیس کراوٹ سے پار کرنے کی کوشش کریں تو ہم اس گلیکسی کو پار کرنے میں چار ارب سال لگ جائیں گے اگر ہم لائٹ کی سپیڈ سے اسے پار کرتے ہیں تو ہمیں دو لاکھ سال لگ جائیں گے اگر ہم اس گلیکسی کو سٹیفن سن 218 جیسے ستارز سے پڑھتے ہیں تو اس میں 40,000 خرب خرب ستارز آئیں گے جسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ گلیکسی ملکی وے سے بھی کتنی زیادہ پڑی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں UGC-2885 گلیکسی کی جو ہماری سپیڈ سے 23 کرول لائٹیئرز دور موجود ہے جس کا سائز 4,63,000 لائٹیئر ہے یہ گلیکسی ہماری گلیکسی سے 4 کونہ زیادہ پڑی ہے سائنس کی ایک سٹیڈی کے مطابق اس میں 50 خرب سے بھی سائز سٹارز موجود ہیں اگر ہم ان سبھی سٹارز کو کنیں تو ہمیں 1,60,000 سال لگ جائیں گے یہ اب تک کی ڈھونڈی گئی سب سے بڑی سپائرل گلیکسی ہے یہ گلیکسی اتنی بڑی ہے کہ اگر ہم اسے بھی 4G1 سپیس کرافٹ سے پار کریں تو ہمیں اسے پار کرنے میں بھی 8 ارب سال لگ جائیں گے اگر آپ اسے لائٹ کی سپیڈ سے پار کرتے ہیں جس میں ٹائم ڈیلیشن بھی ہو سکتا ہے یعنی ٹائم آپ کے لئے سلو ہو جائے گا تو اسے پوری طرح سے پار کرنے میں آپ کو 6,500 سال لگ جائیں گے یعنی اس گلیکسی کو بھی ہم کسی بھی طرح اپنی لائف میں پار نہیں کر سکتے یہ اتنی بڑی ہے کہ اس کے اندر ہماری گلیکسی جیسی 45 گلیکسی آسانی سے آ جائیں گی اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ گلیکسی اتنی زیادہ بڑی ہے لیکن یہ گلیکسی بھی آگے آنے والی گلیکسی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اب ہم جس گلیکسی کے بارے میں جانیں گے اس کے سائز کے بارے میں جان کر آپ کے ہوش اٹ جائیں گے ہماری سپیل سے ایک سو لائٹیئر کی دوری پر ایک گلیکسی مجود ہے جس کا نام IC1101 ہے یہ الیکٹیکل شیپ کی گلیکسی ہے یعنی اس میں ملکیوے گلیکسی کی دھنا کوئی بھی عام نہیں ہے اس کا سائز 40 لاکھ لائٹیئر ہے اس میں مجود سٹارز کی تعداد کو جان کر آپ کے ہوش اٹ جائیں گے ایک سٹیڈی کا مطابق اس میں 1000 خرب سٹارز مجود ہیں ان سبھی سٹارز کو گھنے میں ہی 32 لاکھ سال لگ جائیں گے اس کا سائز اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر ہماری گلیکسی جیسی 30,000 گلیکسی ساتانی سے آجیں گی اگر ہم اس گلیکسی کو ووچے سپیسکرافٹ سے پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اسے پار کرنے میں 70 ارب سال لگ جائیں گے جو ہماری کائنات کی عمر سے 5 کنہ زیادہ ٹائم ہے اگر آپ اس گلیکسی کو لائٹ کی سپیڈ سے پار کرنے کی سوچتے ہیں تو ابھی اسے پار کرنے میں آپ کو 40 لاکھ سال لگ جائیں گے یعنی کچھ بھی ہو جائے اسے پار کرنا ناممکن ہے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کائنات کی سب سے بڑی گلیکسی ہے تو آپ غلط سوچ رہے ہیں کچھ ماہ پہلے سائنسانوں نے اس سے بھی بڑی گلیکسی ڈھونڈی ہے جس کے سائنسانوں کے ہوش اڑا دیئے یہ کلیکسی ہماری سپیڈ سے 300 کرون لائٹ یا دور مجود ہے اس کا نام یہ ہے جس کے اندر ایک بہت بڑا پلیک ہول ہے جو ہر ایک سیکنڈ میں لاکھوں سنز کے برابر میٹر کو کھا رہا ہے اور پھر ایسی ریڈیشنز کو کھارج کرتا ہے جن کی سپیڈ لائٹ کے برابر ہوتی ہے یہ جیٹ ہزاروں لائٹ یا دور تک جاتے ہیں اور پھر سلو ہو جاتے ہیں اور پھر ریڈیو ویوز کو کھارج کرنے لگتے ہیں انہی ریڈیو ویوز کی مدد سے سائنسانوں نے اسے ڈھونڈا اس کا سائز ایک کروڑ ساٹھ لاکھ لائٹ یا ہے اس کا ڈائیمیٹر پیچھلی گلیکسی سے چار گناہ زیادہ بڑا ہے اور اس کے اندر اٹھارہ لاکھ ملکیوے گلیکسیز آسانی سے آ جائیں گی جو حیران کر دینے والی بات ہے یہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ جبان سپیس کرافٹ کے ذریعے ہم اس گلیکسی کو قیامت آنے تک بھی پار نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ اس لائٹ کی سپیڈ سے پار کریں گے تو آپ کو اسے پار کرنے میں ایک روڑ سافت لاکھ سال لگ جائیں گے یہ گلیکسی ہماری کائنات کی سب سے بڑی گلیکسی ہے سائنسانوں کو ابھی اس کے سائز کے بارے میں نہیں پتا لیکن وہ ابھی بھی اسے سٹری کر رہے ہیں کہ یہ گلیکسی ہماری سوٹ سے بھی کئی گناہ زیادہ پڑی ہو ہماری کائنات اتنی پڑی ہے جس کے سامنے یہ گلیکسی کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اس عظیم کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جو سچ میں بہت زیادہ پڑی ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے نیچے کمرس کر کے ضرور بتائیں ویڈیو اچھ لگی تو لاکھ کرنے کے ساتھ ساتھ اسے آگے بھی شیئر کریں ملتے ہیں ایک اور امیزنگ ویڈیو میں اپنا بہت سارا کیا رکھیں اللہ حافظ